جو نو بنائیں اب تک اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا سکسٹیز کے اندر انڈسٹلائزیشن کے اوپر اور ہم باقی خطے سے آگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہ گئے اور جو ایشن ٹائگرز ہمارے سے آگے نکل گئے سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا ہب بن جائے گا اکانومی کا وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک پچاس ذات پر کیپٹا انکم ہے آج سنگاپور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی ہماری جو پلاننگ تھی سکسٹیز کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو فرسٹ فائیوئر ایکنومک پلانز تھے وہ کوریا ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیا ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی ہم پیچھے رہ گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن سے پہلے کونسی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے اس کو پھر ہم اربو روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کے پر جیتنے کی کوشش کریں یہ شورٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا ہے جو کہ سکسٹیز کے اندر نظر آ رہا تھا جو پرڈکشنز کی جارہی تھی سکسٹیز میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکرامیکلی تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی زبردست ہے موٹروے کے اوپر ہے پرفیکٹ لوکیشن ہے دو حبز ہیں فیصلہ آباد اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈل گورنمنٹ سے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا ڈینیمک اندرسٹیز منسٹر بیٹھا ہوئے حماد عزر حماد کو آپ نے بتانا ہے اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہمارا انفورچنلی سسٹم جو ہے ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فسلیٹیٹ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو وہ سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپنٹ کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہم بھی سوچتے تھے ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ پیسے دو دو کام ہو جاتا ہے نہیں تو نہیں ہوتا وہ تو نظر آ رہا تھا لیکن کیوں کہ ہمارا فلیکشپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے ہیں افورڈبل ہاؤزنگ ہم نے جو پلان بنا ہوا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پانچ سالوں میں جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے تو نیاب پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی ہم نے بنائی تو اس اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹیں ہیں سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے تین چار مہینے رکاوٹ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیا عام آدمی اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے ایکانومی کی سمال اور میڈیم انڈسٹری جو سب سے زیادہ روزگار دیتی ہے اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیا کہ وہ بجارہ ایک عام آدمی جو کہ جہاں سمال اور میڈیم سے شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلس ٹائکونز انٹرپرنرز لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی ماجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جو سمال اور میڈیم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹیوی ختم کر دیتے ہیں کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے میں جب شروع میں جب انگلین گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی دکان بنائی پر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسیل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم یہ امریکن ڈریم کیا ہے امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم الاو کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے آپ محنت کریں آپ کو پھل ملتا ہے اس کا یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پر دیکھا اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹیوز دیئے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر کہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی کوئی ایک ہٹاتے تھے دوسری آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو اس کو روکتی تھی تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنی اپنے پرائیوٹ انٹرپرائز کو اپنے بزنسز کو اپنی اپنے انڈسٹریلس کو کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں محنت کریں اوپر آ سکیں ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے اس کی وجہ سے آہستہ کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آپ کے لیے آسانیہ ہم پیدا کریں گے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو اس فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیہ پیدا کرتے رہیں گے مسلسل لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے کیس جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں یہ جو یہ جو قائد اعظم بزنس پاک ہے یہ بڑی زبردست اپچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو بہت چائنیز کمپنیز ری لوکیٹ کرنا چاہتی ہیں میں جب چائنہ گیا تین دفعہ گیا تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی ان سب نے انٹرس شو کیا پاکستان آنے میں لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں وہ ان کو آپ کو سان کرنا پڑے گا اور ہم نے پھر کمپیر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویٹ نام میں ہیں even بنگلہ دیش میں وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں تو ہم نے اب یہ یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پاک کے اندر جب آپ نے وان ونڈو آپریشن کیا تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدر کہ وہ انویسٹ کر سکیں تو میں میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحصیم پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹیو ہے اور یہ ریسٹ شورٹ کہ ہماری ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے تینکیو جی وزیراعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے بزنس پارک کی سنگے بنیاد کی تقریب سے اور اس موقع پر انہوں نے مبارک بات پیش کی ہے وزیراعلا پنجاب اسمان انبزدار کو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم حب ہوگا فیصل آباد اور لاہور کے بیچ پہ انہوں نے کہا کہ بہت ساری رکاوٹیں ہیں ہمارے سسٹم کے اندر پرائیوٹائزیشن کی بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں کام آدمی کے اُبھر کے سامنے آنا بہت ہی مشکل ہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ ترقی آفٹا ممالک میں دیکھتے ہیں کہ نہیں ہوتی یہی وہ چیزیں ہیں جو ہم سے دوسرے ممالک نے سیکھی ساٹھ کے دہائی میں ہم نے اپنی روٹس کو آگے نہیں بڑھایا